مران خان صاحب ذرا قوم کو بتائیں کہ آپ کو کیوں کر حراسہ کیا جا رہا ہے کیا آپ کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمات قیم کی جا رہے ہیں کیا آپ کو کوٹ لکپت یا اڈیالا جیل میں بند کر دیا گیا ہے آپ کی عدویات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے گر سے کھانے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو یعنی کیا تنگی آپ کو دی جا رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے کیا آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں یا کوٹ لکپت میں بند کر دیا ہے کیا آپ کی عدویات بند کر دی ہیں یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ مجھے ڈالر کی قیمت کا بڑھنا جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے پتا چلتا ہے اور یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں حکومت میں وزیر آزم آلو پیاز ٹیماتر کے ریٹ کا تائین کرنے یا ان کے ریٹ کو مانیٹر کرنے نہیں آیا اور یہ وہ شخص ہے جس وقت حکومت میں آیا جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے کیسے حکومت آئی ہے اور کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں ان کو بتانا اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگ زیب نے کہا کہ عمران خان ایک دھونگ رچا رہے ہیں کہتے ہیں میں بتا دوں گا یہ اس وقت کہتے ہیں بتا دوں گا جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جاتا ہے مونسون ہواوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ ملک بشتر علاقوں میں داخل ہو گیا ملک بشتر حصوں میں بارش کراچی، لاہور، اسلام عباس امید بارش اور بادلوں کی آنکھ مچوڑی نے موسم پرچگوار بنا دیا بلوچستان بھر میں مونسون بارشوں اور سلابی ریلو نے تباہی مچا دی ریلو میں بہ کر جانبہا کونے والے افراد کی تعدہ تئیس ہو گئی غزر کے گاؤں شیر کلا میں آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں جانبہا کفرات کی تعداد آٹھ ہو گئی موسیقی اسمبلی حلیم عادل شیخ کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا حلیم عادل شیخ کو رشتہ دار کے گھر سے گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر سند اسمبلی حلیم عادل شیخ کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی موسیقی 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 صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ انٹی کرپشن نے حلیم عادل شیخ کو نوٹس بھیجا جس کا جواب نہیں دیا گیا کوئی قانون سے بالاتر نہیں ان لوگوں کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا موسیقی 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 صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات میں چیف جسٹس اتن من اللہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا موسیقی موسیقی رہنما تحریک انصاف آوات چودری نے کہا کہ عمران ریاض نے بہادری کے ساتھ گرفتاری دی اب تصاویر دیکھی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ عمران ریاض پر تشدد کیا گیا ہم جمہوریت سے فاشزم کی طرف لوٹ گئے حکومت پی در پہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے جس سے جمہوریت ختم ہو گئی موسیقی موسیقی ناغا پربست سر کرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے کوہ پیما شہروز کاشیف کا پتہ چل گیا شہروز کاشیف نے گزشتہ روز ناغا پربست سر کیا اور اس کے بعد رابطہ منکتہ ہو گیا والد کاشیف سلمان نے بیٹی کی تلاش کے لیے رسکی آپریشن شروع کرنے کی اپیل کی تھی موسیقی ڈاکٹر سکندر میندھرو کے انتقال کے باعث ٹیکنوکریٹ کی خالی نشست پر زمنی انتخاب آج ہو رہا ہے سند اسمبلی کو پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا تحریک انصاف نے بائی کارڈ کا اعلان کر دیا موسیقی مناسک حج کا آغاز آج سے ہو گیا کورونا وائرس کے بعد پہلی بار دس لاکھ آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے جن میں ساڑھے آٹھ لاکھ غیر ملکی شامل ہیں سعودی عرب کی حکومت نے حج کے خطبے کا اردو سمیت چودہ زبانوں میں ترجمہ کرنے کا اعلان کیا ہے برطانوی وزیر آزم کو نئے بہران کا سامنا وزیر صحت ساج جاوید اور وزیر خزانہ چند منٹوں کے فرق سے مصطافی استیفہ وزیر آزم بارس جانسن کو بھیجوا دیا موسیقی